بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کے لیکچر میں آپ سٹڈی کریں گے شروڈنگر، ہائزنبارگ، انٹریکشن، انڈھارائک پکچرز اب شروڈنگر، ہائزنبارگ پکچرز بسیکلی ہے کیا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کوانٹم کینکس کے اندر ان سانٹسٹ کا بہت ورک ہے جو کہ شروڈنگر ہیں، ہائزنبارگ ہیں، انڈھارائک ہیں تو انہوں نے کوانٹم کینکس کے اندر میئر میٹس کرنے کے لئے جو فارمولیزم کریئرز کیے جو فنکشنز کے اوپر، سٹیٹ ویکٹرز کے اوپر فارمولیزم کا افیکٹ سٹڈی کیا اس کو کریئرٹ کیا، اس کا فارمولیزم کریئرٹ کیا اس کو کہتے ہیں ہیوڈنگر، ہائزنبارگ، انٹریکشن اور ڈارائک پکچرز اس سے پہلے ہم نے جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے پریویس لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا ایولوشن آف آکوانٹم کینکل سسٹم تو اسی کے رسپیکٹ ٹائم ویریشن آف ایکسپیکٹیشن ویلیو جو ہے رہ گیا تھا لاسٹ لیکچر میں آج کے لیکچر میں آپ پہلے دیکھیں گے ایکسپیکٹیشن ویلیو کے لئے ہم ٹائم ویریشن کس طرح سے سٹڈی کر سکتے ہیں یا اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے ٹائم کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کسی بھی کوانٹم کینکل سٹیٹ کے لئے ایکسپیکٹیشن جب ویلیو فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو ٹائم کے لحاظ سے کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کے بعد ہم موف کریں گے شروڈنگر، ہائزنبرگ انڈ ڈائریکٹ پکچر کے اوپر دیز آر بیسیکلی ہار آف تھری کائنڈز نام سے ظاہر ہو رہا ہے فرسٹ ون ہوگا شروڈنگر سیکنڈ ون ہائزنبرگ ان تھرڈ وانیز ڈائریکٹ یا انٹریکشن پکچر اس کو ڈائریکٹ پکچر بھی کہتے ہیں اس کو انٹریکشن پکچر بھی کہتے ہیں دیز آر تھری سانٹیسٹ آلسو گوٹ نوبل پرائزز شروڈنگر، ہائزنبرگ، ڈائریکٹ اور جب ہم پکچرز مطلب کیا ہے بیسیکلی ہم جب انٹرپریٹیشنز، ان کے فارمالیزم پلس ہم سٹیٹ ویکٹرز کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پکچرز تو پہلے ہم آج جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایکسپیکٹیشن ویلیو کے لیے ٹائم ویریشن کیا ہے اس کے باہد ہم پھر شروڈنگر، ہائزنبرگ، پکچرز کے اوپر موو کریں گے ٹائم ویریشن اف ایکسپیکٹیشن ویلیو میں نے کنسیڈر کر لیا ایک اپریٹر اے آپ کوئی بھی اپریٹر لے سکتے ہیں ایٹس نوٹ این موینٹوم اپریٹر نوٹ اینرچی اپریٹر یہ ایک جنرل اپریٹر ہے اے جو میں نے کنسیڈر کیا آپ اس کے جگہ پہ کوئی اور بھی اپریٹر لکھ سکتے ہیں بی سی اینٹھنگ ایلتھ لیکن وہ اپریٹر ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے پریویسلی سٹڈی کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ ایکسپیکٹیشن ویلیو کسی بھی فنکشن کے لیے کسی بھی سٹیٹ ویکٹر کے لیے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے اس کو رائٹ کرتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار ہے رائٹ کرنے کا میں نے جنرل اپریٹر لیا اپریٹر اے اور اپلائے کیا اس کو سٹیٹ ویکٹر سائی کے لیے اگین آپ سٹیٹ ویکٹر کو سائی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں کائی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں فائی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اس ٹوٹلی ڈپینڈز آن ویو تو جب ہم کسی سٹیٹ ویکٹر کے لیے اپریٹر کو اپلائے کرتے ہیں اور ایکسپیکٹیشن ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکویشن نمبر ون نظر آ رہی ہے کسی سٹیٹ فنکشن کے لیے اپریٹر کو جب رائٹ کرتے ہیں تو ایکویشن نمبر ون کے طور پر آپ اس کا جو فارمولیزم میں فارمولا رائٹ کرتے ہیں where this term is and these angle brackets represents the expectation value of the operator and the right hand side represents the state vectors with expectation value of operator A اب ہم نے اس کی time variation چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں جب بھی ہمیں time variation فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کا تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں وقت کے لحاظ سے جو changes آتے ہیں ان کو differentiate کر لیتے ہیں یعنی time کے لحاظ سے کسی سسٹم کے اندر کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کو جب ہم measure کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو differentiate کر لیتے ہیں تو میں بھی equation number one کو differentiate کروں گی with respect to T کروں گی تو جب ہم left hand side write کریں گے تو ادھر تو simple آجے گا D over dt for expectation value of A لیکن جب ہم right hand side پر move کرتے ہیں تو there are three functions first one is the bra vector second is the operator A and third one is the ket vector تو جب یہ تین vectors ہیں تو ہمیں ہر ایک کو separately differentiate کرنا ہوگا separately جب ہم اس کو differentiate کریں گے تو ہم اس پہ apply کریں گے product triple rule product triple rule میں کیا ہوتا ہے first function کو ہم derivative لیتے ہیں جو further two functions ہوتے ہیں ان کو as it is write کرتے ہیں plus اس کے بعد ہم first function کو as it is لکھتے ہیں second function کا ہم derivative لیتے ہیں اور third function کو بھی as it is لکھتے ہیں similarly third function کے لیے ہم first function کو as it is لکھتے ہیں second کو as it is لکھتے ہیں اور derivative لیتے ہیں ہم third function کا اور یہ آپ کو equation number two میں نظر آ رہا ہے میں نے first function کا derivative لیا باقی دونوں functions کو as it is write کیا plus first function as it is second کا derivative third as it is similarly plus first as it is second as it is third کا derivative اب equation number two کو یہاں پہ as it is چھوڑ دیں اس کے بعد ہم move کرتے ہیں Schrodinger equation کے اوپر کیونکہ ہم چانتے ہیں quantum mechanics کے در without Schrodinger equation ہم move نہیں کر سکتے تو جب ہم Schrodinger equation کی طرف move کرتے ہیں جو general expression ہے یہ اوٹا h cut partial over partial t میں نے کہا تھا ہم partial over partial t بھی لکھ سکتے ہیں d over dt بھی لکھ سکتے ہیں تو partial over partial t is a basic representation d over dt میں نے according to equation number two کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے d over dt آچھا ہی ادھر بھی partial over partial t لکھ سکتے ہیں confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو general expression aota h cut partial d over dt and the state vector time variation چیک کرنی ہے ہم نے تو اس لئے میں نے dependence on t state vector کے ساتھ write کر لیا ہے similarly جب ہم اس کو apply کریں گے state vector کے اوپر اس aota h cut partial d over dt operator کو تو ہمیں same state ملے گا ساتھ میں Hamiltonian ملے گا جو represent کرتا ہے energy of the quantum chemical system similarly اب جو ہے یہ تو ہم find out کر سکتے ہیں cat کے لئے مطلب یہ ہمیں ہم ادھر سے cat کی values نکال سکتے ہیں یہ تو equation ہوگی cat کے لئے اگر ہمیں اس کے dual value چاہیے ہو ہم اس کے dual state vector کے لئے جو کہ ہمار پاس bra vector ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے اگر ہمیں shooting equation write کرنی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا as we know that ہم کیا کریں گے ہم complex conjugate لیں گے which is also known as dagger تو ہم equation اس equation کا shooting equation کا ہم dagger لیں گے اس کا bra کرنے کے لئے تو جب آپ dagger لیں گے بہت سائٹ پر تو ہمیں پتا ہے کہ dagger کی فرم میں کیا ہوتا ہے ایوٹا کا سائن چینج ہو جاتا ہے ایوٹا کا سائن چینج ہوگا یہاں پہ مائنس آجائے گا اور باقی جو آپ کے پاس get vectors ہوتے ہیں وہ convert ہو جاتے ہیں bra vectors میں in other words as we know that cat is a column matrix or column vector and bra is a row matrix to column dagger کے بعد column convert ہو جاتا ہے row matrix میں یا bra میں اور جو operator ہو گا اس کا جب dagger لیں گے جو Hamiltonian operator ہے وہ as it is رہے گا operator کا ہم dagger لیں گے تو اس پہ کوئی effect نہیں آئے گا اس لئے میں نے اس کو Hamiltonian ہی write کیا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دور results generate ہو جاتے ہیں ایک جو ہے cat vector کے لیے اور bra vector کے لیے کے باہر اگر write کر لیتے ہیں اس notation سے تو یہ آپ کے پاس d over dt for bra vector ہو گا تو یہ ہم اس کی جگہ پہ یعنی d over dt for bra vector کے لیے ہم اس کو replace کر سکتے ہیں جو a h cut ہے وہ دوسری سائٹ پر جا کر divide ہو جائے گا اور باقی d over dt اور اس state vector کی جگہ پہ state vector bra کی جگہ پہ ہم یہاں پہ value replace کر سکتے ہیں اس کے بعد d over dt operator کے لیے ہم کوئی value put نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کوئی بتائی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو write کریں گے اور similarly first اور second جو term ادھر as it is write ہو گی اور یہ ہم پاس ket d over dt جب ہم باہر write کریں گے اس nutrition سے تو یہ d over dt ket vector ہو گا to d over dt ket vector is also available yota h card جہا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور d over dt get vector کی جگہ پہ ہم value replace پہ ڈیوائیڈ دیکھیں جب we put دیتے ہیں تو آپ کے پاس nut ہیں جو minus ڈیوائیڈ سائیڈ پر جا کر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اس کو میں نے again ملٹیپلائی فرم میں لکھا ہے لیکن اس کی پھر جب و ڈیوائیڈ سے اوپر جائے گا بٹا کے اوپر جائے گا اور یہ minus ہمارے پاس already آ رہا تھا جو کہ براف ویکٹر میں تھا similarly second جو term ہے وہ ایجوٹیز رہے گی اس کے بعد third term جو ہے وہ پلس میں آئے گی کیونکہ وہ کیٹ ویکٹر کے لئے تھا اور یہ آپ کے پاس جو ویکٹر تھے اے اور ایج اپریٹر تھے وہ ایجوٹیز ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ مائنس ون ہے میں اس کو سائٹ پر لیا اس مائنس کو باہر نکال لیا اور باقی میں نے اٹھا اچھ کٹ مائنس ون کو ایجوٹیز رکھا اور باقی جو ادھر اپریٹر تھے یعنی ہیملٹونیر اور ای اپریٹر ان کو کمبائن کر دیا اور جو ویکٹرز ہیں ان کو سائٹ پر لکھ لیا سیکنڈ ٹرم ایجوٹیز رائٹ کی اس کے بعد تھرڈ ٹرم میں بھی ہمارے پاس جو ای اور ایجو اپریٹر تھے ان کو ہم نے کمبائن کر لیا اب یہاں سے کومن کیا نکل رہا ہے ان دو ٹرم میں سے فرس اور تھر ٹرم میں سے ان کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں سیکنڈ ٹرم کو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو اس کو ہم ایجو رائٹ کریں گے سو میں جو یہ پوزٹیو ٹرم ہے اس کو پہلے رائٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایوٹا ایج کٹ پر ریس ٹو مائنس ون کو کومن لے لیا ایوٹا ایج کٹ پر ریس ٹو مائنس ون is taken کومن اور جو پوزٹیو میں اس کو پہلے رائٹ کیا ہے پھر جو نیکٹیو ٹرم ہے اس کو میں بعد میں رائٹ کیا سیکنڈ فیکٹر کو کچھ کرنی سکتے اس کو میں نے اس یہ پہ رائٹ کر لیا اب یہ پہ تھوڑا سا دہان دیں آپ کے پاس کیا رہا ہے جو left hand side اس آجائے گی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ایوٹا ایج کٹ پر ریس ٹو منس ون اس ون اس ٹرم بیکنز دا کمیوٹیشن ریلیشن آف ای ایج کمیوٹیشن ریلیشن بن رہا ہے یہ جو آپ کے پاس فیکٹر ہے میں اس طرح سے اس کو کمیوٹیٹر بریکٹ کے اندر جو کپیٹل بریکٹ ہوتی ہے اس میں رائٹ کر لیا ساتھ میں یہ ای ایج مائنس ایج ای تو یہ آپ کے پاس کمیوٹیشن ریلیشن بن رہا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے پاس ٹوٹل ایکسپیکٹیشن ویلیو اف ای اپ 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 ای بن رہی ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس ٹائم کے لحاظ سے جب آپ ایکسپیکٹیشن ویلیو میں ویڈیشن میر کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جنرل ایکویشن رائٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹو کیسی ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں جیسے ٹو فیکٹر ہیں کہ اگر اے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر یعنی اپریٹر اے اور اگر اے جو اپریٹر جو ہے ہم ازیوم کر لیں کہ جو اے وہ ٹائم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تو اس ایکویشن کو دیکھتے ہوئے یہ فیکٹر تمہارے پاس ویسے زیرو ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی ویلیو ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی تو پھر یہ جو آپ کے پاس سکتے تو پھر آپ کے پاس جو باقی ریزلٹ ہے وہ اس طرح سے ایکویشن نمبر 3 میں میں اس کو رائٹ کر لیا کیونکہ ہم فردر ریس کی ضرور پڑھ تھی اس لئے میں نے اس کو ایکویشن نمبر 3 کہ دیا اب یہاں سے ہمیں پتا کیا چلتا ہے اگر اگر ای کمیوٹ کرتا ہے ای کے ساتھ اور جو ایکسپیکٹیشن ویلیو ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے چینج نہیں ہو رہی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ای جو ہے اس کی موشن کونسٹنٹ ہے یا وہ ایک کونسٹنٹی ہے اگر ہم اگر ہم ازیون کریں کہ ای 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 موشن ٹائم تو پھر ہمارے پاس جو ایکویشن نمبر تھری ہے وہ ٹوٹل ایکویشن نمبر ہو جائے گی کیسے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب جو hamiltonian ایکویشن نمبر تھری کا کمپلیٹ فیکٹر ڈیپیرنٹ کارا کممیوٹیشن ہمارے پاس ہمارے پاس ایکوال ٹوزیرو ہو جائے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایج بی کونسٹنٹ اوف موشن ہوگا اگر اس میں ویریشن ہی نہیں آ رہی تو ہمارے پاس تو سکتے ہیں کونسٹنٹ کیونکہ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس ریزیر ایکوال ٹوزیرو ہو ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ وہ کنسٹنٹ اوف مشاہ لے ٹائم کے لحاظ سے وی رس پر ٹائم اس میں ویریشن نہیں آرہی نیکسٹ جو ہم نے آج موو کرنا ہے وہ ہے پکچرز ان کوانٹم میکنکس اس ویڈسکسٹ ارلیر دیر آر بسکلی تیٹ آئیپس آف پکچرز شوڈنگر پکچر، ہائزن پکچر، ہائزن بکچر، ہائزن بکچر اور تھرڈ وانیز انٹرکشن اور ڈیر ایک پکچر اب ان پکچرز کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کوانٹم میکنکس کے اندر میرمیٹس کرنے کے لیے جو most two fundamental things کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی جو چیزیں ہیں یہ بنیادی جو فارمولا کہہ لیں بنیادی طول کہہ لیں اس کو fundamental طول کہہ لیں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک operator اور دوسرا state vectors ہمارے پاس operator ہوگا ہمارے پاس state vector ہوگا ہم operator کو state vector کے اوپر apply کریں گے ہمارے پاس different possible results جو ہے وہ آتے جائیں گے اور ہم اس کی بنیاد پر further move کرتے جائیں گے آپ کے پاس different types of operators ہیں جس میں آپ کے پاس جو most common ہیں momentum operators ہیں energy operators ہیں اس طرح سے آپ کے پاس different state vectors ہیں جو کہ آپ کے پاس ہیلبرٹ space میں لائے کرتے ہیں اور ان کے جو dual vectors ہوتے ہیں وہ دوال space میں لائے کرتے ہیں یعنی کہ all types of cats belongs to کچھ values کے لئے شوٹنگر picture جو ہے وہ possible ہے کچھ کے لئے Heisenberg ہے کچھ جو ہے circumstances یا کچھ جو ہے phenomena's ان کے لئے یہ interaction picture اور direct picture جو ہے وہ exist کرتے ہیں تو pictures basically ہے کہ different interpretations یا formalism plus wave functions are called pictures ان کے different formulas یا formalism یا interpretations اور plus wave functions کی جو study ہے اس کو ہم کہتے ہیں pictures اور یہ ہم three types کی ہیں تو ہم one by one ہر ایک جو formalism ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سو شروع ڈنگر Heisenberg interaction pictures these are basically اس میں جو ہمیں ٹول چاہیے measurement quantities ہیں variables ہیں experiments کے لئے ہم اس کو یا measurements کے لئے ہم ان کو use کرتے ہیں quantum mechanics کے اندر operators اور state functions کو define کرنے کے لئے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان pictures کی classical mechanics میں جو variables ہیں وہ time dependence state factors کو represent کرتے ہیں یا initial conditions کو تو اس میں ہم اس کی ضرورت ہوتی ہے شروع ڈنگر mechanics کے اندر ہم جب operators time independent ہوں گے آپ کے پاس جو ہے یہ اس میں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ operator اور state factors کو study کریں گے تو ان تینوں جو ہے pictures کے لئے values تھوڑی different ہیں تھوڑا different کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے wave function operator کو represent کرنا ہے define کرنا ہے جو ہم شروع ڈنگر picture کے اندر wave function میں یہ کریں گے وہ آپ کے پاس time dependent ہوگا اور operators اس میں time independent ہوں گے similarly Heisenberg picture کے اندر جو ہے state function یا جو operator ہے وہ آپ کے پاس time dependent ہوگا اور جو wave function ہے وہ time independent ہوگا similarly interaction picture یا direct picture کے اندر جو آپ کے پاس wave function ہوگا وہ بھی time dependent ہوگا اور جو operator ہوگا وہ بھی time dependent ہوگا تو اس طرح سے شروع ڈنگر Heisenberg اور direct picture میں ہم state function اور operators کے بارے میں study کریں گے یہاں پہ جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں a t its mean یہ ہے جو represent کر رہا ہے operator کو اسی طرح سے جو آپ کے پاس یہ جو states نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس یہ represent کرتی ہیں state vectors کو similarly o is also an operator جو کہ یہاں پہ zero value ہے وہ time independence کو represent کر رہے ہیں جہاں پہ t ہے وہ time dependence کو represent کر رہا ہے جہاں پہ zero ہے وہ time independence کو represent کر رہا ہے similarly s means schrodinger اور h means Heisenberg similarly جو i ہوگا اس کا مطلب interaction ہوگا اسی طرح سے ہم نے time evolution operator کے بارے میں previously study کیا تھا اس میں بھی آپ کے پاس جو یہاں پہ جب ہم ان pictures کو مدد نظر رکھتے ہو time evolution کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس results آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں where u 4 unitary operator where t also means time dependence and zero also means time independence اور پیویس لیکچن میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا تو جب ہم ان pictures کی پات کرتے ہم one by one تینوں کی طرف موو کریں سب سے پہلے ہم shooting picture دیکھ لیتے ہیں یہ commonly used کی جاتی ہے مطلب use تو تینوں کا ہی ہوتا ہے لیکن most commonly use کا استعمال time evolution کس طرح سے چیک کریں گے ہم unity operator یا unity transformation ہم اس کے اپلائے کریں گے جب ہم system rest پہ یعنی t equal to 0 کے اپریشن لگاتے ہیں تو ہم شروی ڈنگر wave function یا شروی ڈنگر state vector یہ time dependence کو ریپریزنٹ کر رہا میں پریویس لیکچر میں time evolution کے جو لیکچر ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کسی بھی system میں time evolution چیک کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے اپریٹر اپلائے کریں گے یعنی یہ rest کے لئے t equal to zero کے لئے t not represent t equal to zero کے لئے یعنی جب system rest میں اور اس کے بعد اس time کے لحاظ میں کیا changes آئے تو اس کے لئے ہم operator اپلائے کرتے ہیں rest state کے لئے اور جب جو اس میں changes آتے وہ time evolution کو represent کرتے ہیں یعنی time گزرنے کے بعد evolution state system کے اندر اس کو represent کرتے ہیں تو Schrodinger picture state function ہے آپ first میں نظر آرہ s is form where s stands for Schrodinger s Schrodinger representation t time representation کھا رہا ہے یہاں پہ operator ہے جو میں ایک جنرل operator as کی طور پر آئٹ کیا ہے operator time independent ہو گا اگر آپ دیکھیں کچھ books میں کچھ annotations ہیں وہاں پہ اس factor کو لکھا ہی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس both sides پر cancel out ہو رہا ہے اور یہ term answer equal to one تو اس لئے اگر یہ نہ write کی ہو تو اس سے بھی result غلط consider نہیں ہوگا Schrodinger پک کے لئے اس کا مطلب وہ ہی ہوگا time independence ہے time کے شrodinger result کو use کیا اس کے اوپر unit transformations apply کیا اور اس نے جو results create کیا اس نے کہا wave functions time independent ہوتے ہیں لیکن operator time dependent ہوتے ہیں Heisenberg نے Schrodinger کے result کو use کیا اس کے اوپر unit transformations apply کیا لیکن جو results create کی ہے totally against بات کی Schrodinger نے time dependence ویو فونکشن کے لئے ریپریزنٹ کی تھی اور time independence operator کے لئے لیکن اس نے اوپزٹ بات کی H یہاں پہ again Heisenberg کو represent کار رہا ہے A operator کو represent کار رہا ہے اور Cy جو ہے ویو فونکشن کو یا state ویو کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اب جب ہم ہمیں results transformation ویو ڈیگر ریپریزنٹ تا یونٹ ریپریزنٹ تو جب ہم اس کو پلائے کرتے ہیں اس state کے اوپر تو ہمیں جو result ملتا ہے وہ کچھ اس طرح سے آجاتا ہے یہاں پہ Cy S کی جگہ پہ اس کی value آجائے گی یہ جو ہے value Cy S کی جگہ پہ یہ پہ پہ it is write کی اور Cy S کی جگہ پہ اس کی value آجائے جو کہ یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ میں نے یہاں پہ 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 دی اور یہ جو آپ کے پاس term ہے میں یہاں پہ رائٹ کر دیتی ہوں یہ جو پورا فیکٹر ہے u ڈیگر کے ساتھ اور u کے ساتھ یہ آپ کے پاس ہوتا ہے equal to one کے یہ میں پہ میں بتایا ہوا جنہوں نے پچھلا لیکچر نہیں کیا ان کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو کائنڈلی آپ پیویس لیکچر بھی دیکھیں اور اس کے بعد آپ پھر اس لیکچر کو سٹڈی کریں گے تو یہ جب آپ کے پاس time equal to one ہو گی تو باقی ہے سائی ایس کے ساتھ فیکٹر وہ آپ کے پاس ایس آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے تو یہ جو ریزلٹ ہے یہ ہائیسن بھرگ نے دیا اس طرح سے اس میں time dependence بلکل وانش کر دی تھی اس طرح اس نے کہا کہ جو state functions ہوتے ہیں وہ time independence کو represent کرتے ہیں تو جب ہم اس کے لئے operators کی بات کرتے ہیں تو operators نکار time dependent ہے again unit transformation apply کیا ہم اس کے اوپر تو آپ کے پاس یہ ادھر آپ کو نظر آرہ ہے جب اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو اس کی ویلیو پوٹ کر دیں جو کہ u t t 0 as آ جائے گی ادھر as it is جب اس کو تھوڑا سا rearrange پھر میں نے کر لیا میں u dagger والا کیونکہ ہم اس کو 1 نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ جو آپ کے پاس state vectors ہوتے ہیں اس میں تو unity transformation equal to 1 ہوتی تو u dagger جو term ہے میں اس کو بعد میں write کر لیا as میں نے پہلے write کر لیا اور یہ جو term ہے یعنی اس میں اس factor کو u اور as والے factor کو میں پہلے write کر لیا اور u dagger والے کو میں بعد میں write کر لیا اور اس میں جب operator operator کے ساتھ multiply ہوگا تو چینجز ہیں also وہ time dependent بھی ہے تو جو چینجز ہیں وہ پھر t note کی جواب پہ یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا میں نے t note کا پہلے write کھلیا t کو بعد میں یعنی for initial time اور after some time t تو یہ اس طرح سے جو یہ result ہے یہ آپ کے پاس Heisenberg picture کہلاتا ہے four operators next جو last one آپ کے پاس وہ ہے interaction picture which is also known as direct pictures اس کے outcomes direct نے دی تھیں اس لئے اس کو ہم direct picture بھی کہتے ہیں اور اس کا جو ہے فردر اس کی working ہے اس میں کیا تھا کہ direct نے کہا اگر ہم assume کر لیتے ہیں کہ ہمار پاس سسٹم ہے اس کا hamiltonian depend کر رہا ہے اس طرح کی equation کے اوپر کہ اس کا hamiltonian وہ اس طرح کی form رکھتا ہے جس میں where h is the total hamiltonian of the system ht is the disturbed part and h not is the pure part and vt is the interaction picture vt is the interaction part یا interaction term اس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ ہم جب کسی system کے اوپر measurements کرتے ہیں تو اس پہ کیا affect آتا ہے time کے لحاظ سے جو اس کے اوپر affect آتا ہے time کے لحاظ سے یا اس کے انتر جو disturbance کی ریٹ ہوتا ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں ht کے ساتھ جب system آپ کے پاس without disturbance تھا پہ initial form میں تھا اس میں کوئی بھی measurements نہیں ہوئی تھے اس کے اوپر کوئی بھی affect نہیں ہوئے تھے operators کے تو term represent کرتے ہے h0t کو اور اس کے بعد جو ہم operators apply کرتے ہیں یا تھوڑا بہت disturbed اور پیور کے کرتے ہیں اگر اس unperturbed یعنی پیور پارٹ کے اوپر اس ہم time evolution operator کو apply کرتے ہیں صرف جو ہمارے پاس unperturbed یا پیور پارٹ تھا اس system کا اس کے اوپر تو شروی ڈنگر equation پھر کیا کہتے شروی ڈگر equation پھر اس طرح کی فرم اختیار کر لے جب ہم wave function کی بات کرتے ہیں اس picture کے اندر اگر ہمیں اس کے لئے بھی unitary operation کرنا پڑے گا شروی ڈنگر picture کے اوپر ڈا رائک نے بھی شروی پی اپلائے کی یونٹی transformation اپلائے کریں گے تو یہ u dagger operator اس کے بعد c s والی values ہم شروی ڈنگر picture سے write کریں گا جو کہ اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گی اس کے بعد اس result کو کہہ سکتے which is equal to one تو اس کو one لکھنے کی بجائے ڈائرائک نے اس کو one لکھنے کی بجائے اس result کو اس کو ایک اور operator کا نام دے دیا u i سے ایک اور operator بن جاتا ہے جو کہ interaction operator کہ لاتا ہے تو پھر ہم جب اس interaction operator کو اس state کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو جو state ہمارے پاس آئے گی یا جو ہمارے پاس wave function آئے گا وہ کہلاتا ہے interaction picture یا direct picture تو اس طرح سے direct picture wave function ہے بگ کے لئے اس کا operator بھی as it is ہو گا لیکن یہاں پہ جو ہے آئی سے ریپریزانٹ کریں گے اس کے operator کو آئی for interaction similarly u dagger operator اور as as it is اور u not operator لیکن اس میں جو ہے ہم ویلیوز کو چینج نہیں کریں گے t اور t not ہی رائٹ کریں گے سمری دیکھ لیں ان تینوں پکچرز کی ہمارے پاس سمپل کیسیز ہیں جو جب ہم without جو کسی پرٹیکولر پکچر کی بات کرتے ہیں یا سمپل مئیمینٹس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو شوڈنگر equation ہے یا hamiltonian ہے وہ independent of time ہوتا ہے میں نے آپ کو لائس میں بتایا تھا ہمارے پاس بیسکلی دی آ ٹو ٹاپ آف شوڈنگر equation first one is time independent and second one is time dependent شوڈنگر equation لیکن ہم most commonly use time independent شوڈنگر equation اس کا وجہ ہے کہ وہ more accurate as compared to time dependent to commonly جو ہم simple cases کے لیے hamiltonian shooting ڈنگر equation time independent کے لیے time independent use کرتے ہیں اس کے لاوہ جب ہم shooting picture کی بات کرتے ہیں تو shooting picture کے لیے shooting نے بتا جی ہمیں کے operators اور جو states ان پر کیا فرق پڑھے گا تو shooting picture کے لیے ہم نے بھی draw بھی کر لیا ہے اس کا mathematical بھی دیکھ پڑھتا ہے اس میں operators وہ time dependent ہے اور جو wave function ہے وہ time independent ہے similarly جب ہم interaction picture کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو working تھی وہ کہتی ہے کہ اس کا ریزلٹ انٹرمیڈیٹ فرم رکھتے ہیں کہ اس میں بوث state ویکٹر اور بوث آپ کے پاس operators دونوں ہی کرتے ہیں time کے اوپر تو وہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹ رکھتا ہے اس طرح سے ان پکچرز کا استعمال کہا ہے یہ تین وں پکچرز ایکولی ایکولینٹ ہیں ایکولی ان کا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے لیکن یوز ہوتا کہا پہ جہاں پہ ہمیں مہی ریمینڈز کو time کے لحاظ سے constant رکھ 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 سکتے اکورڈن ڈیور نیڈ اکورڈن ڈیور سیچویشن نیکسٹ آپ کے پاس ہومورک ہے یہ آپ نے خود سولو کرنا ہے اس میں 3 کویشن نظر آ رہے ہیں لیفت ہینڈ سائیڈ آپ یوز کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ سائیڈ کو پروف کریں گے اس میں یہاں پہ جو v i factor ہے interaction term میں ابھی ہم نے پریویس سٹڈی کیا ہے جو سیکنڈ question ہے آپ نے کومیوٹیشن ریلیشن شو کروانا ہے a اور h کا these are operators اور یہاں پہ جو third term ہے آئیس میں interaction term کو represent کر رہا بیسکل یہ آپ کے پاس picture ہے شوڈنگر ہائزن پرگ اور third picture ہے basically interaction picture اور direct picture تو اس کو use کرتے ہوئے second question solve ہوگا اس کے بعد third بھی similarly آپ کے پاس interaction picture کو use کرتے ہوئے solve ہوگا یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ میں نے state vector سے write کی ہیں c s کی form میں آپ نے دیکھ ہوں گے تو آپ ان کو چاہیں تو آپ ان کی proper notation میں بھی write کر سکتے c s مطلب شوڈنگر operator کے لیے write ہائزنبگ کے لیے write کریں گے سائی ایچ use کر لیں گے similarly interaction یا direct کے لیے آپ سائی آئی use کر لیں گے تو یہ اس طرح سے اگر آپ اس کو proper notation میں write کرنا جائے تو اس طرح سے بھی write کر سکتے ہیں یہ غلط consider نہیں ہوگا proper notation ہے similarly یہ ہائزنبگ 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 ہو جائے گا اور آئی کے لیے interaction یعنی آپ اس کو cat جو state writer اس form میں write کر سکتے 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 اگر آپ کو مسئلہ ہو پرابلم سمجھ نہ ہو یا لیکچر سے ریلیونٹ پرابلم ہو تو ہم اس ضرور دسکس کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں اور جنہوں نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اس میں آپ کی بہتری ہے میں نے بہت ساری بات بتائی ہوتی ہیں جو آپ کے لئے یوسفل ہوں گے تو تھینک یو اور اللہ حافظ